جی ویڈیو کا سٹارٹنگ میں میں ایک بات بولنا چاہوں گا آمبل مہنہ ویزو کا مہنہ بول رہا ہوں میں سعودری بکر آمبل سائے خاص آمبل منزلی حارس دہانات اس سے ریلیٹر جتنے بھی باقی جو ہے نا سائے شاہنات یا انسلیٹڈ اور بھئی ان کو لیسنس چاہیے ان کے لیے اچھا یہ جو چھوٹے مہنی آپ کو میں نے گنوا دیئے نا کچھ چار پانچ اس سے ریلیٹڈ اور بھی ہیں تو ان کے لیے آپ کو کسی ڈگری یا کسی سند کی ضرورتنی ہے یہ بات آپ کو ویڈیو کا سٹارٹنگ میں کیوں بتا رہا ہوں میں ویڈیو سننے ایک پردیسی بھائی کو پکڑا گیا ہے اس سے ریلیٹڈ پکڑا گیا ہے اور جو بھائی سعودی ریبیہ کا ویزا لینا چاہتے ہیں جو پہلے سعودی ریبیہ میں رہ کے آ چکے ہیں کیا ان کو ڈگری لازم چاہیے یا نہیں چاہیے یا وہ سعودیہ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے کیا معاملات ہیں ویڈس اپ نمبر آپ کو دکھاروں اس لیٹر آپ تبھی کر سکتے ہیں باغی آپ کو مکمل تفصیل اس ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ میں یہ نیوز شیئر کر دوں گا یہ ایک میجر مسئلہ ہے جی پردیسیوں کا میں یہ ابھی بقیدہ یہ نیوز آئی ہے جی مکتب عمل کی طرف سے پوری خبر اسی سے ریلیٹڈ اور ایک پردیسی بھائی کو پکڑا گیا ہے آپ نے سوشل میڈیا کو پر کچھ ویڈیوز یا کہیں سے یہ خبر سنی ہوگی کہ سعودیہ پہ میں ابھی آپ نے کوئی لیسس بنانا ہے یا اکامہ ہی کیوں نہیں بنانا ہے تو آپ کو بھائی جس چیز کا آپ کا مہنہ ہے مثال کا طور پر آپ کا اس سالات کا مہنہ ہے یعنی کہ اس سالات سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی جوالات کی شو وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا آپ اس کمپنی میں کام کرتے ہیں یعنی کہ ٹیلی فون سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہے تو اس صورت میں آپ کا اس سالات کا مہنہ ہے درمیان میں کالے ہیں جا رہی ہیں بھائی تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو اس سالات سے ریلیٹڈ ایک بھائی ڈگری چاہیے آپ کے پاس یعنی کہ سند پاکستانی ہونی چاہیے آپ کے پاس ہاں بھی یہ بندہ واقعی یہ کام کر سکتا ہے آپ نے وہ سند وہ ڈگری وہاں پر شو کروانی ہے اس کے بعد ہی وہ تحقیق یعنی کہ ہوگی آپ کی ڈگری کی آپ کی وہ ڈگری acceptable ہوگی اس کے بعد آپ کا اکامہ رینو ہوگا آپ کو اس چیز کا لیسس جاری کر دیے جائے گا جیسا کہ سننے تمام پردیسی بھائیوں کے لیے بھی انفرمیشن لیتا چلوں آپ کو پتا ہے ہم جب سعودی عبیر میں لیسس بناتے ہیں تو بھائی فرسٹم ہوتا کیا ہے ہم دلہ جاتے ہیں وہاں باہر کسی ایجنٹ سے پنی فائل بناتے ہیں اندر جاتے ہیں فائل جمع کروا دیتے ہیں آپ سے ہم سے یعنی کہ پہلی ایک ٹرائی لی جاتی ہے پکی ٹرائی کچھی ٹرائی بور رہے ہیں وہ آپ نے ایک ارپاس کر لی تو اس کے بعد آپ کو بول دیجئے سات دن دس دن کے لیے آپ نے یہ مدرسہ لینا یہاں پر روز آنا ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے وہ ہی بتاتے ہیں آپ ہم اس ٹائم کے حساب سے وہاں پر جاتے ہیں روز گاری کی ٹریننگ لیتے ہیں اس کے بعد ہوتا کیا ہے گاری کی دو سٹیننگ لینے کے بعد شورتہ ہم سے پکی ٹرائی لیتا ہے پھر وہ سائن کرتا ہے اور ہمیں لیسس جاری ہوتا ہے ہاں اگر کسی بھائی کے پاس پاکستانی بھائی ہو اس کے پاس پاکستانی لیسس ہو بھائی ایک نمبر ہو دو نمبر نہیں چلتے ہیں ابھی یہ کلیر کر دوں آپ کو جی وہاں پر آن لین چک کیے جاتے ہیں اچھا آپ کے پاس پاکستانی لیسس ہو آپ کو بھائی تین دن ٹھیک ہے ایک وہ فسٹے سینکرڈے آپ نے جانا ہے گاڑی چلا کر ان کو دکھانی ہے تھرڈے آپ سے شورتہ ٹرائی لے لے گا پکی کمپیوٹر آپ نے پاس کرنا ہے اس کے بعد پکی ٹرائی لے لے گا آپ کو سائن کر دے گا آپ کا لیسس یعنی کہ آپ کا ٹائم بچ جے گا تقریباً ایک ہفتے کا اور آپ کے پیسے بھی کم لگیں گے آپ کو لیسس مل جے گا سعودری ایبیہ کا کیوں آپ کے پاس پاکستانی لے لیسس ہے جو کہ تصدیق شدہ ہے جو کہ قابلے میں بولتا ہوں بلکل ٹھیک ہے کوئی کسی قسم کی اس میں فیک والا معاملہ نہیں ہے تو یہ جو بھائی پکڑے گئے ہیں یہ ان کے اوپر ایک سال کی کیل سنائی گئی ہے اس کے بعد ان کو ڈیپورٹ کیے جائے گا کیا وجہ کیا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اکامار یونی کروانہ ہے بہت سے مہنوں کا بھائی اس کے بعد آپ نے بہت سے مہنوں کے سیرلیٹڈ اگر کوئی ڈگری کوئی سند کوئی آپ نے لیسس لینا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس جو آپ کا مہنہ ہے اس مہنے کے حساب سے سند ہونی چاہیے جو کہ آپ نے اپنی کنٹری سے لیے چاہے آپ نے پاکستان سے ہے انڈیا سے بنگلدیس سے ہے وہاں سے آپ نے وہ یعنی اس سے ریلیٹڈ آپ نے بھائی پڑھائی کی اور آپ کے پاس اس کی سند وغیرہ ہو یہ جو بھائی پکڑے گئے ہیں جن کے اوپر ایک سال کی قید اور بعد میں ڈیپورٹ ہوئے بعد میں ڈیپورٹ کر دی جائے گا ان کو اس میں کیا ہے انہوں نے بھائی انجینئر کا بھی ان کا جو مہنہ تھا سعودی لی بیس سے ریلیٹڈ انجینئر کا مہنہ تھا کسی کمپنی میں کسی مسصے میں کہیں بھی تھے یہ ان کا جب اکامہ رینیو ہونے کے لیے گیا تو انہوں نے بولا کہ ان کی ڈگری دیں انجینئر کی ٹھیک ہے یہ انجینئر کے طور پر سعودی لی بی میں آئے ہیں تو ان کی انجینئر کی ڈگری کدھر ہے انہوں نے ایک عام ڈگری لی یعنی کہ عام سند اس کے اوپر ایڈیٹنگ کر کے اپنا نام پتہ وغیرہ ایڈ کروایا اور وہ پیش کر دی انہوں نے اچھا جب پیش کی ہے بعد میں پھر انہوں نے نہ بولا کہ بھی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے بہرحال انہوں نے وہ ڈگری ان کی آن لینڈ جب چک کی ہے کہ پاکستان یہ کس یونیورسٹی سے پڑے ہیں اور وہاں کیا ہی یہ کنفرم ہے اس کے بعد جو ڈیٹیل سامنے آگی ہے وہ کسی اور بندے کے سامنے آگی ان کا نام پتہ ہے نہیں وہاں پر کیوں بھائی ایڈیٹنگ کی ہوئی تھی ان کی طرف سے تو ان کو پکڑ لیا گیا ہے پھر اکامہ تو کیا بننا اوپر سے ان کو پکڑ لیا گیا ہے اور ایک سال کی قیادر اس کے بعد بی پڑ کر دی جائے گا تمام پردیسی بھائی اگر کسی کا آمل اگر ہے جسا کہ آپ کو ویڈیو کو سٹٹنگ کو بتا چکا وہ ٹینشن مت لیں ہاں اگر کسی کا بھائی ایسا مہنہ ہے جس سے رلیٹڈ ان کو سندھ چاہیے ڈگری چاہیے تو بھائی اوریجنل لیں ورنہ وہ مہنہ ایکسچینج یعنی کہ مہنہ چینج کروازنے ہی وہ بیسٹ ہے موسیقی